ازان کا جب آپ دینے کا طریقہ کیا ہے کہ جس وقت ازان دینے والا موزن جو ہے وہ کیا کہے اللہ اکبر اللہ اکبر ہم سننے والا کیا کہے اللہ اکبر اللہ اکبر جب اشحادو اللہ الہ الا اللہ کہے تو ہم نے کیا کہنا ہے امام اجاتم اشهد ان لا اله الا اللہ اشهد ان محمد رسول اللہ ابدی بحیع لیلی صلاہ اور حیع لیلی فلاh کی جب باری آئے گی تو کیا کہیں گے ہم لا حول ولا قوت الا باللہ اور پھر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ جس وقت فجر کی آزان دی جاتی ہے تو اس میں حیال الفلاح کی بات کیا کہتے ہیں اس کے جواب میں کیا کہتے ہیں صدقت وبررت وبل حق نتقت صدقت وبررت وبررت وبل حق نتقت وبل حق نتقت وبل حق نتقت یاد ہے نا؟ جب ابھی ہم نماز پڑھیں گے یہاں تو اس وقت عقامت کہتے ہیں ٹھیک ہے نا؟ اس میں پہلے چار لفظ جائے ہیں وہ ایک سانس میں پڑھ جاتے ہیں پہلے چار لفظ کیا کرتے ہیں؟ دوسرے دو ایک سانس میں دوسرے دو شہدہ تین کتنے ہیں؟ دو سانس ایک سانس میں حی علی الفلاح حی علی الفلاح ایک سانس میں اس کے بعد کیا آتا ہے؟ عزان میں کہاں عقامت میں کہاں صلاة خیر مننا عقامت میں کیا آتا ہے؟ قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة کیا؟ قد قامت الصلاة اقامت کا بھی جواب دیا جاتا ہے اقامت کا بھی کیا دیا جاتا ہے؟ جواب دیا جاتا ہے تو اس کا جواب کیا ہے؟ اقام اللہ چاہ آتا ہے؟ کیا؟ اقامہ اللہ اقامہ اللہ یہ موٹا کاف ہے صحت مند کاف کون سا کاف ہے یہ؟ اقامہ اللہ وعدامہ اقامہ اللہ وعدامہ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ جس وقت اقامت ہو رہی ہوتی ہے نا تو ہم آفس میں گپوں میں مصروف ہوتے ہیں یوں ہی کرتے ہیں نا ہم یہ نہیں کرتے بتاؤ تو بھئی اپنا ثواب کھو رہے ہوتے ہم جس وقت اقامت ہو رہی ہو تو اس کا جو یہ جواب دے کر مکمل اپنا بینک جو ہے وہ ثواب سے بھر لیا جائے ٹھیک ہے؟ کوشش کریں گے حمدہ کی بات سارے جواب دیں گے جس سے پوچھا جائے گا وہ سچ بھی بولے گا کیونکہ مسلمان ہو اور پھر قرآن کریم کا طالب علم ہو تو وہ کبھی جھوٹ بولتا ہے؟ نہیں نہیں بولتا ہے یوں کر رہے ہیں بتاؤ بے بولتا ہے جھوٹ؟ نہیں مسلمان جھوٹ نہیں بولتا ہے تو لہذا آپ سارے جواب دیں گے؟ جب آپ سے پوچھا جائے گا ہم یہ کس کس نے اقامت کا جواب دیو تو پھر سارے کیا کہیں گے؟ کہیں گے نا بھئی انشاءاللہ جی ہم سب نے دیا ہے کیا کہو گے؟ انشاءاللہ آپ سارے جواب دیں گے؟ انشاءاللہ اقامت ک決 جانے والا اقامت پڑھتے جائے آپ بہت پڑھتے جائیں اللہ اکبر اللہ aur aman قال six اللہ اکبر اپس پیچیز شروب کرجائیں اجیلا اللہ اجیلنہ محمد رسول اللہ اجیلنہ علیکی ان اavenی حوالوں علیktu ب люблю الآلاب اللہ این حقا اللہ اگر افضل بس پھر یہ ہے کہ توجہ اللہ کی طرف کرتے ہوئے یہ دنیا ہم نے پیچھے تکیل دی اور کہا اللہ کو اکبا اب دکان کو بھی چھوڑ دو دکان کو بھی چھوڑ دو کھیل کود کو بھی چھوڑ دو اپنی ساری گیموں کو بھی چھوڑ دو اپنے سارے مسائل کو چھوڑ کر کس کے سامنے کھڑے ہیں ہم اللہ کے سامنے توجہ کے ساتھ کیا پڑھنی ہے ہم اپنے نماز پڑھنی ہے اور اپنی جبی کو اپنے ماتے کو جھکا کر یہ کہنا ہے کہ اے اللہ تُو سب سے آلہ ہے تُو سب سے ہونچا ہے اور توجہ کے ساتھ نماز پڑھنی ہے اور یہ بھی سوچنا ہے کہ میرا جہاں جسم سجدہ کر رہا ہے میرا دل بھی سجدہ کر رہا ہے کیا جہاں میرا یہ جسم سجدہ کر رہا ہے میرا دل بھی سجدہ کر رہا ہے سارے اس کی فکر کریں گے اللہ رب و رزت ہماری ان تمام باتوں کو کیا کرے کبول